کہ جس وقت امام بخاری رحمت اللہ والد کا فاضر کے انتقال ہو گیا تو ان کے ماں پریشان تھے اور وہ نابیلہ ہو گئے تھے اندے ہو گئے تھے نابیلہ ہو جانے کے بعد ان کے معبد عابدہ صالحہ تھی آج وہ سنت میں بہن کروں گا انشاءاللہ العزیز آپ لوگ دعا کرتے رہے اللہ میرے ذہن میں بات اترتا رہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والدہ ماجیدہ ان کی ماں نے اتنے پارسہ اور نیک باس آورت تھے خاتم تھی کہ اللہ سے گرگڑا کے دعا کرتی تھی یہ اللہ میرے بیٹے محمد کو آکھ دے دے آکھ دے دے اتنے پارسہ اور نیک شالحہ آورت تھی بس روتے روتے ان کے لئے دعا کرتے رہی آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیدار ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل اللہ لقب ملا تھا انہوں نے کہا اے عورت اے محمد کی ماں تیرے دعا سے اللہ خوش ہوئے تیرے بچے کی بینائی لوٹا دے سبحان اللہ یو بحام دے امام بخاری اندہ ہو گئے تھے نابینہ ہو گئے تھے ماں کی دعاوں سے گرگڑے کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا سے ان کے آنکھیں پھر روشنے دے دی یہ ماں ہے اگر ماں آبیدہ ہو سالیہ ہو نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب گیارہ سال ہوئے گیارہ سال ہونے کے بعد مجلس کا اندر بیٹھتے ہیں ادھر میں نہیں جاتا اور اتنے پہچان کرتا ہوں پہچانا تو ان کے تعارف کراتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت اللہ تعالیٰ زہین ہے برن دماغ دیا تھا کہ ایک بات ایک مرتبہ سن لے اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی اس لئے تو امام الحدیث امیر المقمنہ نے فی الحدیث ہو گئے اللہ نے وہ ملکہ و قوت و استطاعات اور ذہنیت عطا فرمایے تھے جس کے بدلت اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر المقمنہ فی الحدیث کا لقب سے نوازہ ہے تو خیر مقتصر انداز میں گیارہ سال کے وقت انہوں نے اپنے علاقے کا اندر تعالیم حاصل اس کے بعد اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ ان کو علیدہ کے ساتھ حد کسا فرما گئے پھر حد سے ان کے بھائی احمد صاحب ان کو علیدہ واپس آیا وہی رہ گئے وہی دردراز سے تمام علماؤں سے محدثی سے علم حاصل کیا یہ تعداد ملتے ہیں شمار آتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے ایک حضر اس سے استاد سے علیم حاصل کیا ہے سبحان اللہ بہم ایک حضر اسی محدثین سے حضرت امام بخاری نے حدث لی ہے اور ایک ایک حدث لے ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا اور سفر آسان نہیں تھا اس وقت آج جیسے موٹر کار سائیکل ہوای اڈکس نہیں تھا بس پیدل فٹ سپر ہوا کرتے تھے اتنے مشاکفتوں کے بعد امام بخیر رحمت اللہ علی نے اس کتاب کمر اکتب فرمایا ہے جامعہ حاضر کو آپ کی ضرورت ہے آپ ہماری مالی تعاون کریں زکاة امداد اور ہر طرح کی عاطیت بھیجنے کے لئے فون پہ اور گوگل پہ کا استعمال کر سکتے ہیں موسیقی